بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے سرکے اور نمک سے واش کر لیا تین پیاز لیے ہیں میں نے دو ٹماٹر لیے ہیں پانچے ہری مرچیں اور دو ٹیبل سپون لحسن ادرک کا پیسٹ ہے یہ کھڑے مسالے ہیں اس میں بادیان کا پھول ہے دارچینی ہے اور کالی مرچ ہے اور موٹا کٹا دھنیا ہے کسوری میتھی ہے کریم لیے ہیں میں نے گھر سے دودھ کے اوپر سے بلائی جو اتاری ہے وہ لیے ہیں اور آپ ٹیٹرہ پیک کریم بھی لے سکتے ہیں اور دہی لیے ہیں اور آئل حسب ضرورت ہے اس کے علاوہ ہم لال مرچ نمک خلدی چاٹ مسالہ اور گرم مسالہ استعمال کریں گے آئیے ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے فلیم آن کریں گے کڑائی رکھیں گے اس میں حسب ضرورت ہم آئل ڈالیں گے اب اس میں ہم کٹے ہوئے تماتر پیاز اور ہری مرچیں سب اکٹھے ہی ڈال دیں گے اب ہم اس کو تین سے چار منٹ تک فرائی کریں گے اس کو صرف نرم کرنا ہے کچھا پندور کرنا ہے اس کو براؤنی ہم نے کرنا ہے اور اس کو ہلائیں اچھی طرح سے آئل میں میڈیم فلیم پہ ہم نے اس کو کرنا ہے اب دیکھیں ہمارے پیاز نرم ہو گئے ہیں اس کو اب ہم نکال لیں گے اور تھنڈا کر کے اس کو پھر ہم چوپ پرائیز کر لیں گے اس کی ہم نے بلکل سمودھ گریوی بنانی ہے احتیاط سے اس کو ہم پلیٹ میں نکال لیں گے کیونکہ اس ٹائم پہ یہ گرہ میں بہت زیادہ اس ہی آئل میں اب ہم چکن ڈال کے فرائی کریں گے میں نے ہڈی کے ساتھ چکن لیا ہے آپ کی اپنی مرضی ہے بون لیس بھی استعمال کر سکتے ہیں اب میڈیم آج پہ ہی اس کو ہم فرائی کریں گے تین سے چار منٹ تک اچھی طرح ساتھ ہی اس میں اب کھڑے گرہ مسالے جو ہیں وہ شامل کر دینے سابت بادیان کا پھول دارچینی اور مچھے یہ ڈال کے اس کو فرائی کریں گے اب اس میں لسن اور ادرک کا پیس شامل کر دیں اس کو فرائی کریں تھوڑا اس کا کچھا پان دور کرنے ایک ٹی سپون نمک ڈال دیں باقی کا نمک ہم بعد دیں چیک کر کے اس کو پورا کر لیں تھوڑی سی اس کی بنائی کر لیں کچھ دیر اس کو فرائی کرنے کے بعد اب دہی پھینٹ کر اس میں دہی کے اندر ہم ڈالیں گے دھنیا لال میرچ کا پورڈر حسبے ضرورت آپ ڈال سکتے ہیں ہم نے اس میں سبز میرچ بھی ڈالی تھوڑا سا نمک اس میں استعمال کریں گے اور حلدی پورڈر وان فور ٹی سپون ان کو اب اچھی طرح میکس کر کے اور ہانڈی میں شامل کر دیں گے ایک ٹی سپون لال میرچ کو ٹیوی ڈال دیں اب اس کو کچھ ٹائم بھون لیں ایسے ہی اس کے بعد اب اس میں ہم پوری ڈالیں گے بلینڈ کر کے ٹماٹر اور پیاز جو ہم نے نرم کر کے رکھا تھا یہ اچھی طرح سے جگ ساف کر کے ہم اس کے اندر سارا سامل کر دیں گے پیوری کو پیوری بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری ہانڈی جو ہے بلکل سمود بن کے اس کی پیوری پیار ہو کیونکہ ہم اس ملائی ہانڈی بنا رہے ہیں یہ جتنی ملائم اور نرم ہوگی اس میں دیکھنے میں اچھی لگے گی اور کھانے میں بھی اتنا ہی مزا ہے تھوڑا سا پانی جگ میں شامل کر کے اس کو اندر ڈال دیں اور اچھی طرح سے جگ کو ساف کر لیں کوئی چیز تاکہ ضائع نہ ہو اب اس کو ڈھکن لگا کر آٹھ سے دس منٹ تک میڈیم ٹو لو فلیم پر پکنے دیں چکن کے گلنے تک یہ تقریباً چکن ہمارا گل چکا ہے اس کو ہم ٹیک کریں گے اور اس سٹیج پہ ہم اس میں گرم مسالہ ڈالیں گے ٹوٹا ہوا فریش اس میں ایک تی سپون ہم چاٹ مسالہ ڈالیں گے یہ گھر کا بنا ہوا چاٹ مسالہ ہے اس کی بھی انشاءاللہ میں ریسپی آپ سے شیئر کروں گی اب اس میں کسوری میتھی ڈالنی ہے مسل کے اچھی طرح اس کی فشبو بہت اچھی لگتی ہے سکڑائی میں سالہ ہمارا تیار ہو چکا ہے اس میں آئل ہم نے بہت زیادہ نہیں ڈالا تھا کیونکہ ہم نے اس میں ابھی کریم بھی ڈال دیا ہے اب فلیم کو بلکل لو کر دیں دم والی آنچ اور اس میں کریم شامل کر دیں اچھی طرح پیالی کو صاف کر کے ساری کریم اس میں ڈال دیں میں نے پیٹ کریم استعمال کی ہے آپ کوئی بھی ٹیٹرہ پیٹ کریم استعمال کر سکتے ہیں کسی بھی کمپنی کا اب دو سے تین منٹ ہم نے اس کو دم والی آنچ پہ رکھنا ہے اور ہمارا ٹکن ملائی ہنڈی بن کے سیار ہو گیا آپ دیکھیں اس کی کتنی زبردست لوک آئی ہے اب ہم اس کو ڈی شاؤٹ کریں گے اس کو ہم سبز میٹ کٹی ہوئی اور دھنیا سے گانش کریں اب دیکھیں اس کی فائنل لوک کی اس قدر مزیدار بن کر سیار ہوئی ہے اس کو ہم روٹی یا ناس چیز کے ساتھ سالسلسلسلسلسلسل